موسیقی سرکاری وقیل سے یہ کہا کہ راجنہ تک ویکنیوں پر اس طرح کی دھرائیں لگاتے ہیں اور ان سارے مفتوں میں ہمیں اسٹے مل گیا ریس اسٹے مل گیا لیکن ہماری نشیس سوچنا یہ ہے اور اس کا سنگیان الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے اتر پردیش کی اور دیش کی سرکار کو بھی لینا چاہیے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو مار دینے سے دیش کا کوئی اتھار ہونے والا نہیں ہے ہمیں مارنے کی بھومی کا تیار کر لی گئی ہے رامپور میں کرفیو لگا کر جنگڑنا مدگڑنا کرانے کی بھومی کا تیار کر لی گئی ہے ہمارا ووٹ تو نہیں رکھا جا سکا لیکن ہمارے ووٹوں کی گنتی کو پربھاوت کرنے کے لیے رامپور کا پرشاسن جو بھومی کا تیار کر رہا ہے اس میں میری سنشت جانکاری یہ ہے کہ اے ڈی ایم رامپور جن اے ڈی ایم صاحب لے کر آئے ہیں جس چنڈال چوپنی کو وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں جت کا کام نصیدہ گرانا مسلمانوں کے اور کمزور لوگوں کے ہروں کو گرانا اپیشت لوگوں کو ستانا ان میں سے ایک عدی کاری جو اے ڈی ایم رینکے ہیں انہوں نے پولیس عدیق شک کو میری جانکاری لگ بھگ صحیح ہے اور سچی ہے یہ لکھ کر دیا ہے کہ انہیں مجھ سے جان کا خطرہ ہے اور ان کے آواز کے باہر سندگ لوگ دیکھے گئے ہیں میں چاہوں گا کہ اسے بہت کم بھیرتا سے لیا جانا چاہیے یہ پیش بندی ہے عدی کاریوں کی مجھے مار دیا جانا ہے پہلے یہی ہوتا تھا کہ امک ویٹی سے ہمیں خطرہ ہے دو چار بار دھانے میں درخواست دی جاتی تھی اور پانچے بار اسے مار دیا جاتا تھا لیکن اس پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس کی رولنگز آئیں اور ایسے لوگوں کو عمر قید اور پاسیاں ہوئیں تب سے یہ چلن بند ہوا لیکن رامپور کے پرشاسن نے مجھے مارنے اور میری گنتی کو پرباہویت کرنے یعنی گنتی کے دن کرفیو جیسے چیز لگانے اندر لاتھی چارج کرنے گولی چلانے کا ماحول بنانے کے لیے یہ بھونی کا بنانا شروع کی ہے کہ مجھ سے ادھیکاری کو جان کا خطرہ ہے میں چاہوں گا کہ سرکار ایسے ادھیکاریوں کو زیٹ بلس شرنی کی سرکشہ دے بختر بند گاڑیاں ہی نے دے ان کے آگے پیچھے ایک ایک بٹالین بی ای سی چلائی جائے کیونکہ یہ سب ادھیکار تو ان کے قلم میں ہے اپنے لیے سرکشہ اور سرکشہ کرمی لینے کا جن کو ادھیکار ہے جنہوں نے میرے لائسنس تک خارج کر دیئے اس لیے میں آج آپ کے مادرین سے یہ سوچنا بھی دینے دیتا رہا ہوں اور کمیشنر مرضوات مہندر کو یہ لکھنے جا رہا ہوں کہ مجھے اپنے سارے ہتھیار میرے سارے پریوار کے ہتھیار جسے میرے میری پتھنی کا اور میرے بیٹھے عبداللہ کا ہتھیار بیچنے کی پریشن دی جائے کیونکہ ایسے ہتھیاروں کو رکھ کر دکان پر زنگ چڑھانے سے کیا فائدہ جو خود ہتھیار میری موت کا خارج بن جائے لہٰذا میں بالکل نہتا ہونا چاہتا ہوں اور سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ودھائک کے طور پر بھی جو مجھے گنار دیا ہوا ہے جو شہر دیا ہوا ہے اسے بھی وہ بڑھرا کر لیں کیونکہ زندگی کا دینے والا کوئی لکھ دیتا ہے اور نہیں کوئی عدیقاری ہے مجھے اگر زندہ رہنا ہے تو میرا مالک زندہ رکھتا ہے لیکن ان عدیقاریوں پر میرا کھلا عظام ہے کہ میری ہتھیار کرنے چناو کے دن موٹوں کی لوٹ کرنے اور چناو کے دن دھانٹی جنتہ پارٹی کے ٹینڈیڈیڈیڈ کو جتانے کے لیے کوئی بھی انردھ اور کوئی بھی باپ دیس تاریخ کو کیا جا سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن اس کا سنگیان لے سکتا ہے تو لے آج میں الیکشن کمیشن کو ان سارے حالات کو لکھ کر بھی بیجنے والا ہوں اور آپ کے ماتلوں سے یہ سوچنا دے رہا ہوں کہ اب زلے کے ان عدیقاریوں کو جنہوں نے رامپور والوں کا جینا دوھر کر دیا ہے انہیں میرے جیسے وقتی سے جانا ہوں موسیقی